اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں پلاو بیف کا پلاو اور بیف کا پلاو جو میں آپ کو بہت سائی ریسپیز دیں گے ہر طریقے سے ہر ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھایا ہے تو یہ بھی آج شاندار ریسپی اور بہتی ایزی اور بہتی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیے ہیں آدھر کلو پر براور ہم نے پیاز لی ہے جس کو ہم نے بارک کاٹ کے اس کو ہمیں سوتے کر لیا ہے ڈاگ گرون نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے سارے کھڑے گرم مسالے ڈال دی ہیں وہ مکس کرنے کے بعد بھی نے ہم نے یہاں پہ دو سمچے بھر کے لسندر کا پیسٹ شامل کر دیا ہے تاکہ جو ہمارا پلاو کا جو شروع کا جو مکچر ہے بہت اچھا سا بنے اب یہاں پہ ہم نے لیے آئے ہری مرچو کا پیسٹ تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہری مرچو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چھ ساتھ گرنچلس لی دی اس کو میں نے پیسٹ بنا دیا موٹا موٹا دردرہ سا وہ میں نے شامل کر دیا اس کو اچھے سا شامل کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے چار ٹیمارٹر بڑے بڑے جس کو ہم نے گھول سرائز میں کاٹ لیا ہے اور دھنیا پودینہ اور دو بڑے چمچے ہم نے ایک چمچے ہم نے لیا ہے نمک کا دو بڑے چمچے ہم نے لیا ہے پلاو مسالہ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے ساری چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کرنی ہے اچھا آنچ جو ہم نے میڈیم رکھی بھی زیادہ ہم نے تیز آنچ نہیں رکھی ہے تو یہاں پہ ہم نے آدھا گلاس پانی شامل کیا ہے تاکہ مسالے جو ہمارے لگے نہیں نیچے تو ہم نے یہاں پہ پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ گوش شامل کر دیا ہے جس کی ہم نے یخنی پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہو دی جب ہم نے یخنی بنائی تھی گوش کی تو ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ہم نے اس میں آدھا چمچہ نمک ڈالا تھا اور گوش کو ہم نے اوبالنے رکھ دیا تھا تو گوش جیسے ہمارا اوبال گیا بلکلو ٹینڈر ہو گیا پھر ہم نے اس کو نکالے یخنی اس کے ہم نے الگ کر دی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک گلاس پانی اور شامل کر دیا ہے تاکہ گوش اور ساری مسالے تمام مسالے یک جان ہو جائیں اس کو اب ہم کر دیں گے کور کور کریں گے پانچ منٹ تک میڈیم آج پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سا مسالہ ہمارا بھون کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اب تو یہاں پہ ہم نے چاول دھٹی سے بھی ہو کے وہ چاول بھی ہوگا ہم نے اڑالتی شامل کر دی ہے تو باس ماتی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ وہ سیلہ چاول بھی لے سکتے ہیں تو جیسے ہی پانی اس کا سارے ڈرائر ہو گیا چاولوں کا پھر ہم نے اس کو اب ڈون کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیا چلا لیا چاولوں کا ہلکے ہاتھ سے تو چلانے کے بعد اب اس کو جوئے ہم کر دیں گے کور تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی کسر باقی ہے تو ہم چھوڑا کپڑا لگا کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے دم آ جائیں تو چاولوں کو ہلکا سا دم آ چکا ہے اور تھوڑے سے بھی کسر باقی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو پروسس کرنا ہے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے چاولوں کو ایک بار وہ مکس کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو چیزیں شامل کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو بہت بھی مزیدہ سے پلاو بن کے تیار ہو رہا ہے اس پولیشنل پر جتنی بھی آپ کو میری رہی ہے اس بھی اگر اچھی لگ رہی ہے تو چلی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو لائک کر دیں تو یہاں پہ جو ہے میں گھی شامل کر رہی ہوں تین سے چار عدد چمچے میں نے گھی شامل کر دیا ہے اور ایک چمچہ میں نے جو ہے تھوڑا سا پانی کا حل کر کے اس میں فوڑ کلر شامل کر دیا ہے فوڑ کلر شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پودینہ کاٹ کے ہم نے اوپر سے اٹھ کر دیا ہے خوشبو کے لئے اور ایک سائٹ پر ہم نے کلر ڈالا ہے اور ایک ہی سائٹ پر ہم نے پودینہ ڈالا ہے اور دوسرے سائٹ پر ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ کیوڑا جو خوشبو کے لئے اور اچھی مزیدار سے خوشبو ون ٹیبل سپون میں ڈال دی رہی ہیں گرم مسالہ پوڈر تو یہ خوشبو کے لئے ڈالی یہ بھی میرے چیزیں تو یہاں پہ اس کو کر دیا دم پانچ منٹ دم بینے کے بعد ہلکی سی اور پھر ہم نے اس کو پلاو کو کر دیا ڈش آؤٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے آپ کو میرے ریسپیس کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے لازم بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں جو نئی دیکھنے والے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور بے راکن کے بڑنگ کو کلی کرنے تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو تک بہت آنے کو سکے تو پھر میرے دیوں آپ دے ریسپیس کیسی لگتا ہے اللہ حافظ